حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی فجر کی اور حضور فجر کی نماز پڑھا کے فرمانے لگے بھئی کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے حضرت عمر کہتے ہیں رات کو میرا ارادہ تھا رکھوں پر صویرے پھر میں نے گرا دیا نہیں رکھا حضور نے دوسری دفعہ پوچھا بھئی کسی نے روزہ رکھا ہے تو ذرا صدیق کے پر میں ہاتھ کھڑا کیا ہے اس کی یا رسول اللہ میں نے رکھا ہوا ہے آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا پر روزہ رکھنا بھی آپ نہیں توجہ دلائی ہے تو حکم بھی آپ کا بتاؤ تو بتا دی ہے حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے فجر کی نماز پڑھائی دوسرا سوال پوچھا بھی کسی نے کسی دیمار کی تیمار داری کی ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے فٹا فٹ عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو نماز فجر پڑھی ہے اب گھر جائیں گے تو تیمار داری کریں گے تو حضور نے فرمایا عمر تو تھرہا ٹھہر جانا جلدی نہ نہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چوب کر گیا حضور نے فرمایا بتاؤ بھی کسی نے تیمار داری کیے تو صدیق اکبر نے آت کڑا کیا عرض کہ یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو تین دن سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے رات میں نے پتا کر رہا ہے تو پتا چلا بیمار ہیں اور حضور مجھے یہ بھی پتا ہے وہ میرا یار ہے مجھے پتا ہے رات کو جلدی سوچا پڑھتا ہے جد میں ضرور اٹھتا ہے تو حضور میں بھی ذرا فجر کا وقت جلدی اٹھا ہوں تو فجر میں آنے سے پہلے عبد الرحمن بن عوف کی تیمار داری کر کے آنے حضرت عمر کہتے ہیں میں نالکال کا ڈیلا بڑھ گیا حضور میں تیسرا سوال پوچھا فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے کھانا کھلایا ہے کسی مسکین کو حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی میں نے کہا یا رسولہ ابھی تو فجر پڑی ہے گھر جائیں گے کوئی چیز لیں گے تو کھانا کھلائیں گے تو حضور پھر مشکرائے فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر نہیں جاتا ذرا ٹھہر نا سرا نظارہ تو کرنا گویا یہ شانے صدیق اکبر کا جلسہ ہو رہا ٹھہر نا حضور نے پھر پوچھا بھی کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں لوگ سارے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے اور میں چھپکے چھپکے ابو بکر کو دیکھ رہا تھا یہ مجھے پتا تھا کہ بولنا ہی زی نہیں ہے اور دل میرا کر رہا تھا کہ کہا دھون دیو جناب جواب دل میرا کر رہا تھا وہ سمجھ گئے تھے کہ سونا رازی کین کاموں میں ہو بھر یہ نکتہ انہوں نے پا لیا تھا حضور نے فرمایا بتاؤ کسی مسکین کو روٹی کھلائی ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے آگ کھڑا کیا ارض کی یا رسول اللہ صویرے اٹھا ہوں تو چھوٹا بیٹا بھی اٹھ گیا تھا اور میرے وضو کرتے سنت پڑتے ماں سے کہنے لگا بھوک لگی ہے تو ماں نے دو روٹیاں بھی پکا دی تو حضور اکرس نے کھائی دوسری اس کے ہاتھ میں تھی جب ہم نکلے ہیں نا گھر سے تو دروازے پہ ایک فقیر کھڑا تھا مسکین کھڑا تھا کہہ رہا تھا رات سے بھوکا ہوں کوئی دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا ابو بکر سب سے پہلے تیرہ ہی کھنا ہے تو حضور میں نا اس مسکین کو ایک روٹی کھلا کے آیا ہوں حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے گردن جھکا لی اور میرے رسول کریم نے فرمایا اے اللہ میرے ابو بکر پہ رحم فرما اللہ میرے ابو بکر اس سمجھ گئے تھے مزاد شناسہ تھا سمجھ آ گئی تھی کہ حضور کن باتوں میں اور نا اپنے اوپر وہ سارا کچھ تاری کر لیا تھا انہوں نے تاری ان کی ادائیں بالکل ڈھال گئیں تھی نبی پاک کی اداؤں تین دن وہ گارے سور میں رہے تو ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان پر تجلیاں بھی پڑیں محبوب کی معرفت کی جب مدینہ آئے نا نبی کریم کو لے کے تو کچھ لوگوں نے حضور کی زیارت کی تھی کچھ نے نہیں کی تھی تو کچھ آتے تو نبی پاک کی دست بوسی کر کے بیٹھ جاتے حضرت ابو بکر سے ہاتھ نہ ملاتے اور کچھ صرف حضرت ابو بکر سے ہاتھ ملاتے اور حضور سے ہاتھ ہی نہ ملاتے میری بات پر توجہ ہے آپ حضرات کی تو کچھ لوگوں کو نا شبہ ہونے لگا اور ماذا اللہ سمجھ میں لگے کہ شاید یہی اللہ کے رسول ہے حضرت صدیق کے اکبر یہ کیوں شبہ ہوا تو ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بولتے بھی اس طرح تھے جو میرے نبی پاک کا طریقہ بیٹھتے بھی اس طرح تھے جو رسول پاک کا طریقہ کہتے ہیں انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا تو جو امامہ کا پیچ حضور کا ڈھیلہ رہ گیا تھا ان کا بھی ڈھیلہ رہ گیا تھا اس طرح اپنے آپ کو مزاج میں ڈھالا تھا تو من شدی من تو شدہ میں اس طرح ڈھالا تھا مزاج میں اس طرح کہ کوئی فرق نہیں نظر آتا تھا وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا نا کہ لوگوں کو تو شک ہو رہا ہے کوئی میرے ساتھ آتھ ملا کے بیٹھ جاتے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کوئی ایسا کام کرنے چاہیے کہ پتا چلے آقا کون ہے غلام کون ہے اٹھے کندوں پہ چادر تھی وہ اتار کے نہ تو حضور پہ سایا کر دیا لوگوں کو پتا چل گیا کہ سایا کرنے والا کوئی غلام ہے اور جس پر سایا کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے کیا خوبصورت نقطہ لکھا ہے مفسرین نے شارحین فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے غزور کے سر انور پر اپنی چادر کا سایا کیا تھا اللہ کے رسول نے احسان کا بدلہ یہ دیا نیکی کا بدلہ یہ دیا کہ قیامت تک ان کی قبر پر اپنے گمبت کا سایا فرما دیا قیامت تک گمبت کا سایا کر دیا موسیقی